وزیراعظم چہباز شریف نے کہا ہے کہ جو کچھ عدالت عظمہ اور پارلیمنٹ کی درمیان ہو رہا ہے وہ اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے مگر دوہزار اٹھارہ کے جھڑوں الیکشن میں نون لیگ اور نواز شریف سے خدمت کا موقع چھینا کیا اس کے بعد آنے والی حکومت نے کرپشن کی انتہا کی تھانے بکتے تھے ڈی پیو ڈی سیو کے دفاتر کی بولیاں لگتے تھیں سابق شیف جیسے ساکر بنیسار راستہ نہ رکھتے دو الیکشن میں نون لیگ کے وارنے آ رہے تھے جو عدالت عظمہ میں اور پارلیمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا دوہزار اٹھارہ میں جھرلو الیکشن ہوا وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جالی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا نواز شریف سے موقع چھینا پھر وہ حکومت نے کرپچن کی آخیر ہو گئی تھانے بکتے تھے ڈی پیوز ڈی سیوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابھی کئی بہینیں پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیپ جسر تھے ساکر بنیسار انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پمدیاں لگا دی تھی کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے تو ساکر بنیسار نے کیا کیا یہ اورنج لائن یہ چین نے توفہ دیا تھا پاکستان کو یہی ساکر بنیسار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو آٹھ مہینے فیصلانہ دیا کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے موسیقی موسیقی